بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی کشمی کے دیگر حصوں کی طرح ہی پلوامہ میں بھی باغبانی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں بہار کی آمد سے پہلے بادام کے شگوفے کھلتے ہیں اس لئے سب سے پہلے پلوامہ میں باغبانی سرگرمیاں بادام کے باغات میں شروع ہوتی ہیں کاشتکاری کے لیے طویل سردیوں کے بعد بہار کا موسم کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بادام سنت سے وابستہ کاشتکاروں کا معنی ہے کہ بہکم باغبانی کی ادم توجہ کے باعث بادام کی سنت زبان پذیر ہو رہی ہے یا تھا زاو باہر میں چونکہ زمیندار درائش ساری وانچنو من باغبانی منز تا وانچن کھار تراؤنوگ وقت بیچے ایش جنابو یہاں دواپوشی کرنوگ وقت مگر آخ چیز شو گورنمنٹ خوامس شو گزاریش ایش جنابو یہاں دواپوشی کرنوگ ایش جنابو یہاں دواپوشی کرنوگ وقت جنابو نچو یہاں دلچسپی جوائی سنت تھا چی ساری کت بڑھ سنت تو یہاں چو ہتواد کار ساس واد کنال چویتی زمین یوز بادام آت بادام سنت سے چو وابستہ اس لئے چیز گورنمنٹس کرن اپیرد زی مہربوینی کریت چیم کرن یتکنجن توجہ چیز گورنمنٹس کرنم چیز گورن منگازن مڈجن را بادام چیز gورنمنٹس ی کمیتی هستید مڈجن ، مڈجن کچک نگیoten نوڈجن کچک نگیوں چیز گورن منگازن موسیقی موسیقی ایک ساتھ اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ہے احمد آباد کے سٹیڈیوم میں اس وقت وزیراعظم نریندر بودی اور آسٹریلا کے وزیراعظم کے ساتھ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں ہند آسٹریلا کے وزیراعظم ایک ساتھ احمد آباد کے نریندر بودی سٹیڈیوم میں دونوں ایک ساتھ موجود ہیں ہند آسٹریلا کے وزیراعظم ایک ساتھ چوتھا ٹیسٹ میچ دیکھیں گے ہند آسٹریلا کے وزیراعظم ایک ساتھ احمد آباد کے نریندر بودی سٹیڈیوم میں دونوں ایک ساتھ موجود ہیں دونوں ممالک کے وزیراعظم سٹیڈیوم میں موجود احمد آباد کے نریندر بودی سٹیڈیوم میں موجود ہیں ہند آسٹریلا چوتھا ٹیسٹ میچ دیکھیں گے دونوں وزیراعظم کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا ٹیسٹ میچ یہ تصویریں آپ احمد آباد کے نریندر بودی سٹیڈیوم سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آسٹریلا اور ہند کے وزیراعظم ایک ساتھ ہیں اور کچھ ہی دیر میں ٹیسٹ میچ شروع ہوگا برائی راس آپ یہ تصویریں ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر احمد آباد میں وزیراعظم آسٹریلا اور ہند ایک ساتھ نظر آیا تھے اور اگلا ہم خبر کی اور رکھ کرتے ہیں یومی خواتین کے موقع پر بدھروا میں خواتین کو باہتیار بنانے سے متعلق بیداری کیم کا انقاط کیا گیا اس کیمپ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اس کیمپ میں شادی اور طلاق خواتین کے جائدات میں حقوق جن سے براسانی اور گریلو تشدد کے بارے میں معلومت فراہم کی گئی ابھی بہت ساری چنوٹیاں ہیں بہت ساری قومیاں ہیں جو ابھی بھی ناری جو ہے وہ فیس کر رہی ہے لیکن سسٹم میں تھوڑا بدلاؤ ہے اتنا ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں بول سکتے ہیں سیکیورٹی کو لے کے ابھی ہماری ناریاں جو ہے وہ اتنی سرکشت نہیں ہیں لیکن پھر بھی آج جو بتایا گیا ہمیں سرکار سے پوری امید ہے اپنی نیا اپالکہ سے پوری امید ہے ہاں اکانون کو سخت کرنے کی بہت ضرور تھے ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس میں خوف پیدا کرنے کی بہت ضرور تھے تاکہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی اپراد کرتا ہے کوئی بھی جگہ نہیں اپراد کرتا ہے اس سے وہ ڈرے جائے صاحب نے بہت اچھی اومر رائس کے بارے میں ہمیں بتایا اچھے سے سب لیڈیز یہاں پہ کی جیسے یہ بھوڑ رہے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں آج بھی یہاں پہ بہت ساری کہیں جگہوں پر ریب ہو رہے ہیں کہیں جگہوں پہ کیا ہو رہا جو یہاں پہ عدالت میں کیے چل رہے ہیں ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی یہ تو ایک دکھاوہ ہے دکھاوہ سے تھوڑی ہوتا ہے جا آج بھی کوئی کوئی بھی لیڈیز کوئی سرکشت نہیں ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہاں رہومس ڈے کے بارے میں اتنے قانون رائس سکھائے گی ہمیں مگر اس پہ کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے آج کوئی جمعوں میں دیکھو باہر کے علیس میں دیکھو علاقوں میں جا کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے چاہیں گے سرکار سے کہ وہ اچھے سے ہم وہ عورتوں کی یہ سرکشہ کی جائے اچھے سے قانون جو یہ بنائے ہیں وہ بنائے جائے ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہماری نالیج میں آتا ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کچھیں لیڈی کے ساتھ کوئی اتبیڈن نہ ہوئی ہے تو اس کو یہ تو مفت قانونی صلاح دی جاتی ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہے اور وہ رائٹس کو کیسے انفورس کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ انہوں وکٹمز کو چاہے وہ گھریلو ہنسہ کے شکار ہو ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہو یا اور کسی اتبیڈنہ کے شکار ہو ان کو فری میں لیگل ایڈ دیا جاتا ہے اگر کیس کرنا ہے اس کے لیے فری ایڈوکیٹ ان کو دیا جاتا ہے فوج کی انتیس آر آر کے کھن پیٹ کیمپ کی جانب سے یوم خواتین کے سلسلے میں ایک رائلی نکالی گئی جس میں سکولی بچوں نے کافی تعداد میں شرکت کی بچے خواتین کے تحفظ اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے نارے لگا رہے تھے رائلی کے بعد ایک تقریب منقض ہوئی جس میں بچوں نے مختلف رنگا رنگ ثقافتی اور تمدنی پروگرام پیش کی کھن پیٹ کیمپ کے کمپنی کمانڈر میجر کنال کشف نے یوم خواتین کی اہمیت پر روشن ڈالی انہوں نے خواتین کے عزت پر زور دیا بچوں نے مغرب First چھو нельзя ہے اور ہم یہ کہنا چاہیے کہ آورت کو برو بر حکم ملنا چاہیے آورت پر ظلنوہ جاور نہیں ہونا چاہیے ہر آورت کو بلہ امتع تحرین ملنا چاہیے ہم کھنپیٹ آرمی آرمی کیم پانٹی نائن آر آر کا بہت شکر گزار ہے کہ انہیں انہوں نے آج ہمینش ڈے پر ہمارے سکول میں آ کر لڑکیوں کی حوصلے زائے کی ایڈی سی نے بتایا کہ کھیل کوٹ سے نوجوانوں کی ذہنی نشنوما ٹھیک رہتی ہے اور وہ اپنے لیول پر ایسے ٹورنمنٹ کا انعقاد کرتے رہیں گے سکسٹی فور ٹیمز میں پاٹسفٹ کر آ رہے ہیں ناکاوٹ پروگرام کے دہا سے مجھے امید انشاءاللہ آنے میں ٹائم میں آپ کو اچھا میچز دیکھنے کو ملیں گے کافی لوگ پر آ رہے ہیں پھر دیکھنے کے لئے جو ہی پر کوارٹر میچ سم فائنل ہوگا فائنل کے لئے کوئی سیمٹی پھائیو تھاظر بھی رکھا ہے جو بھی مینر ہوگا گرز ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے کھیلیں جمہو کشمی نے اپنی پارٹی کے جنرل سیکیٹری رفی احمد میر نے کہا کہ انتظامی امورات کسی بھی صورت حال جمہوری حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتے جبکہ حکومت کو جمہو کشمی کی معاشی حالت کے مدنظر فی الحال نافذ کے جا رہے ٹیکسس کو واپس لینا چاہیے انتناک کے ایکٹر پہلگام علاقے میں پارٹی کے یوم تاسیس پر عوام اجتماع سے خطاب کے بعد رفی احمد نے ان باتوں کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے اپنی پارٹی کا ایجنڈا سمجھنے اور پارٹی کا ساتھ دینے کی بھی تلقائیں کی جو ایڈمسٹریشن ہے کتنا بلے ہی بہتشا کام کریں لیکن جمہوری نظام میں یہ متبادل نہیں ہو سکتا ہے الیکٹر گورنمنٹ کا لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہے اور ان کو آگیا آ کر اس میں حصہ لینا چاہیے جب بھی الیکشنز کا اعلان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے الیکشنز کا وکار تب ٹھیک رہے گا جب ہمیں سٹیٹ وٹ ملے گا تاکی لوگ اپنا فیصلہ کچھ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کر سکتے ہیں آرسپورا کی گاؤنٹ انڈے کلا میں دس سال سے بند پانی کی ٹھوپ کا کام متعلقہ محکمہ نے بودھ کے روز شروع کیا کام شروع ہونے پر لوگوں نے نیوزیٹین جے کے ایل ایش کا شکریہ آدھا کیا دراصل نیوزیٹین جے کے ایل ایش نے اس خبر کو ترجی بنیاد پر چلایا جس کے بعد اب جا کر متعلقہ محکمہ اپنی نیند سے بیدار ہوا یہ ٹھوپ کاپی اجسے سے بند پڑی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے عوام پریشان ہیں پارٹی کے یوم اتاسیس کے موقع پر جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سینر لیڈر محمد اشرف میر نے سوائٹینگ سری نگر میں ایک میگا ریلی نکالی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان سی اور پی ڈی پی جیسے سیاسی جماعتیں صرف مظہوم ٹویٹس کر کے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ عام لوگوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے میں ناکام رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے کے اے پی کے قیام کے بعد سیارٹی نے لوگوں کے مفاد میں کام کیا اور آنے والے دنوں میں عام لوگوں کے لیے یہی بات ہوگی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پہ رکیں گے ایک چھوڑ سے وقفے کے لئے ہیں بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استخبال اپنی پارٹی کے یومی تاسیز کے موقع پر ڈوڑا میں بھی پروگرام کا انعقاد کیا گیا کارکنان نے اس موقع پر پارٹی کا جھنڈا لہر آیا مادی ازا یومی تاسیز کے موقع پر پارٹی ہیڈ کوارٹر ڈوڑا میں اپنی پارٹی کے کارکنانوں کے ساتھ ایک کنونشن میٹنگ بھی ہوئی پارٹی کے صدر ڈوڑا سلیم ماغری کا کہنا ہے کہ جب مکشمی کی لوگوں کے لیے صرف ایک پارٹی کام کر رہی ہے اور وہ ہے اپنی پارٹی پورا جینڈ کے اس وقت جانتا ہے کہ جب یہاں پہ ہماری سٹیٹ میں مسیبت آن پڑی پارٹ اگر دوزار اونی تو اس وقت جنے بھی پرانے لوگ پرانے لیڈر تھے وہ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور کوئی عوام کی آواز کو لے کر باہر نہیں نکلا اس وقت واحد ایک شخصیت اٹھی جو میرے پارٹی پریزیڈنٹ بخاری صاحب گھر سے نکلے انہوں نے لوگوں کی پریشانی کو لے کر یہاں سے ڈلی پہنچے اور ڈلی والوں سے بات کی کہ ہماری سٹیٹ میں جو حالات ہیں اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ڈلی تک پہنچایا ڈلی والوں سے بات کی بہت کم عرصے میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مہی آر ایس پورا اور سچیدگرڈ اسمبلی ہلکو بھی اپنی پارٹی نے یومی تاسیس بنایا جو مکشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر ایڈوکیٹ ہرپریٹ سنگھ کی صدارت میں منعقض اس پروگرام میں پارٹی کے سینگلو کارکنان موجود رہے اس موقع پر پارٹی کے ایڈوکیٹ ہرپریٹ سنگھ نے مختلف مقامات پر منعقض پروگرام کے دوران پارٹی کا پرچم لہرائیا اور پارٹی کے تمام کارکنان کو پارٹی کے یومی تاسیس کی مبارک بات دی اپنی پارٹی لیڈر وہ جوائنٹ سیکیرٹری عبد الرحمان بانی کی غیادت میں لولاب کو پارا میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا ناقات کیا گیا اس موقع پر انہوں نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا کہ جمہو کشمی میں فرکر طور پر لیکشن کروائے جائے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ سمارٹ بشلی میٹر کشمی میں نصب نہیں ہونے چاہیے مینڈر میں بھی جمہو کشمی اپنی پارٹی کا یومی تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اس تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد انی شرکت کی اپنی پارٹی کے یوتھ ونگ کے ریاستی نائب صدر رفیق احمد خان نے پرچم کشائی کی اس موقع پر اپنی پارٹی کے یوتھ ونگ کے ریاستی صدر نائب رقیب احمد خان نے جمہو کشمی میں ریاست کی بحالی اور قبل اس وقت اسمبلی انتخابات کے انعقاد سمیت مختلف متعلق پیش کیے ہیں فانڈیشن ڈے کی جو مین ڈیمانڈز تھی ہم چاہتے تھے کہ جل سے جل جمہو کشمیر میں جو ہے وہ اسمبلی چناؤ کروایا جائے دوسری ہم نے یہ چیز کہی کہ جو گجر پہاڑی ڈوگرا اور کشمیری کی آن بان اور شان جو ہماری پگڑی تھی جمہو کشمیر کی جو ہم سے چھیل لی گئی ہے جو ریاست کا ہم سے درجہ چھیل لیا گیا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں یہ ٹوٹی فوٹی یوٹی نہیں چاہیے ہمیں جل سے جل جو ہے وہ سٹیٹھوڈ واپس دیا جائے ٹاؤن ہال کنزر میں اپنی پارٹی کا یوم داسیس منائے گیا ہے اس تقریب میں پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر کے علاوہ دیگر لیڈرانے شرکت کی غلام حسن میر نے مرکزی سرکار کو آرے ہاتھوں اپنے لیتے ہوئے کہا کہ یہاں گورنٹ رول ختم کیا جائے اور جلد الیکشن کرائے جائے جب ہم فاؤنڈیشن کا تیسرا سال اپنی پارٹی کا منا رہے ہیں اس وقت اپنی پارٹی کا فوکس تین ایشوز پہ ہے ایک ایشو یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو فوری طور سٹیٹھوڈ بحال کیا جائے دوسرا فوری طور اسمبلی الیکشن کرائے جائے جمہو کشمیر کے لوگوں کو با اکتیار بنایا جائے تیسرا اپنی پارٹی آج ویمنز انٹرنیشنل ڈے پہ یہاں لیڈیز کو پولٹیکلی سوشلی ایڈیوکیشنلی ایکنومکلی ایمپاور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں گورنر کوئی ایسے فیصلے نہیں لینے چاہیے ان کو یہ جب عوامی حکومت بنے گی ان کے ان تک رکھنا چاہیے اپنی پارٹی جب اقدار میں آئے گی جو قوانین جمہو کشمیر کے لوگوں کے حتمے نہیں ہوں گے ہم ان پر نظر سانی کریں گے انتناک میں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکیرٹری ہیلال احمد شاہ نے کہا کہ اپنی پارٹی کا جمہو کشمیر میں لینڈ ان جوب ریزرویشن کو لے کر موقف واضح ہے جبکہ خواتین کی با اختیاری بھی پارٹی کی ترجیحات میں شامل ہیں انتناک میں پارٹی کے فارنڈشن دے کے اجلاس خطاب کے بعد ہیلال شاہ نے کہا کہ اپنی پارٹی جھوٹ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک قصیر دادات آج اس پارٹی کو اپنا اعتماد دے رہی ہے اس موقع پر دیگر لیڈران نے بھی کارکران سے خطاب کیا اور پارٹی کی مضبوطی کی حوالے سے بھی تبادل خیال کیا گیا اپنی پارٹی کے جانب سے کپوڑا میں پارٹی کے فارنڈشن دن کے حوالے سے ایک روزہ کنونشن کا انقاد کیا گیا اس موقع پر پارٹی لیڈر محمد امین بٹ نے ورکرون پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی بنیادی سطح سے مضبوط کرے تاکہ آنے والے وقت میں جمعہ کشمی میں اپنی پارٹی اپنے دم پر سرکار تشکیل دے سکے یہاں پر الیکشن ہو جائے ایک شوال گورمنٹ آ جائے وہ کسی کی بھی آ جائے لیکن عام لوگوں کو راحت مل جائے عام لوگوں کو رسائی ہوتی ہے گورمنٹ تک وہ اپنے ایم ایل اے کے پاس اپنے منسٹر کے پاس اپنے اس رپریزنٹریٹو کے پاس جاتے ہیں جو ان کا سامنے ہوتا ہے اس کو اپنی داد فریاد کہتے ہیں ہم انڈیا گورمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر فل فور الیکشن کرائے جائے اپنی پارٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال پامپور میں تیسرا یومی تاسیس منائے گیا اس موقع پر پارٹی کے سینر لیڈر علطاف احمد مین نے ورکروں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی حکومت میں آئے گی تو وہ جمعہ کشمی کی لوگوں کی بھلائیز کے لیے کام کرے گی ہم سرکار میں آئیں گے انشاءاللہ ضرور اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے جو ہماری یہاں ویڈو فنڈ اولڈ ایش فنڈ یا ہینڈی کے اپڈ کو جو فنڈ ملتا ہے ایک ہزار روپیہ مہانہ ایک ہزار سے لے کے پانچ ہزار روپیہ مہانہ کیا جائے گا بجلی کو لے کے ہم نے پانچ سو یونٹ پر ہاؤس ہولڈ کو ہم مفت بجلی پرہم کریں گے انشاءاللہ ہر ایک بی پی ایل اے اے وائی کیاٹگری کو ہم تین سیلنڈر مفت جو ہے گے سیلنڈر ہر سال پر یئر دیا جائے گا کرگل اور اس کے اطراف میں شبہ براد جوشو عقیدت کے ساتھ منایا گیا مدرسے اسنانیہ اشیاریہ کرگل میں مذہبی اجتماع منقض ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی کرگل میں خومانی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے مین مارکٹ کرگل میں ایک جلوس تکالا گیا رات کے وقت ہر امام بارگاہ مسجد اور گھروں میں چراکہ روشن دے گئے اور مرہومین کی مغفرت کی دعائیں مانگے کے لئے مولا امام الزمان عجلاللہ تعالیٰ فرزیل شریف شبہ برادت کی مناسبت سے امام خمیلی مرلٹس کی پرچمتلے ملت غیوری کرگل اپنے دلی عقیدت کو اظہار کرنے کے لئے اپنے زمانے کے امام سے تجدید بیعت کے لئے ترگل بازار میں نکلے ہیں حسین پارک سے یہ جلوس برامت ہو کر جامعہ مسجد تلق جائے گا اور اس جلوس میں لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ دنیا سے ظلم نہ چاہیے عدالت آنی چاہیے وہ عدالت چلائے گا وہ مہدی موجود ہے وہ امام زمانہ ہے جس کے آنے سے سارے دنیا میں عدل اور انصاف کا پرچم لہرائے گا کوئی بھی ظلم باقی نہیں رہے گا یہ لوگوں کے تمنائے ہیں اور جو بھی دنیا میں عدالت کھیلا رہے ہیں یعنی ولی العمر المسلمین جہان کے پرچم تلے چلنے والی حکومت ان کے لئے دعائی دے رہے ہیں اور ان کے پشت پاک کھڑے رہنے کے آہتے مان کر رہے ہیں اور یہ دنیا سے کہہ رہے ہیں یہ عوام کی ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے عدالت کے پشت پناہی میں دنیا بھر کی طرح دراست میں بھی شب برات کی موقع پر خصوصی اجتماعات کا نقاط کیا گیا قوسیہ مسجد دراست میں ہزاروں لوگوں نے رات بھر ترود و اذکار کی محفلیاں راستہ کی مولانا الطاف حسین نے اجتماع کی صدارت کی انہوں نے اس موقع پر عالم اسلام قوم اور ملک کی سلامتی کے لئے خاص دعائیں کی پونچ میں زلہ گردووارہ منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے ہولہ محلے کا نگر کیرتر نکالا گیا ہولی کے دوسرے دین زلہ گردوارہ پر بندہ کمیٹی پونچ کی جانب سے شہر میں ہولہ محلہ نگر کیرتر نکالا گیا جس میں پڑی دادات میں سکھ سنگت کے ساتھ ساتھ دیگر برادری کے لوگوں نے بھی شرکت کی شہر کے گردوارے سنگ سبھا سے نکالے گئے نگر کیرتر میں حصہ لینے والے لوگ کیرتر گاتے ہوئے ایک دوسرے پر خوشبو چھڑکتے رہے یہ نگر کیرتر پھر پونچ گردوارے سنگ سبھا کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہوا واپس پہنچ کر اقتدام پذیر ہوا آج پہنچ دیا سمو سنگتہ آپ جی بیک رہے ہو کہ ہولے ملے دے نگر کرتن بھی شامل ہوئیانے یہ نگر کرتن گردوارہ سنگ سبھا دے بھی چکڑیا گیا ہے آپ جی دیکھ رہے ہو کہ بینا مذہب ملت یہ سنگتہ بڑے پیار بڑے اتشاہ دے نال یہ جو گربانی دے کرتن گائن کر دے ہوئیانے یہ سنگتہ جو چل رہیانے یہ جو ہولے ملے دا پچھوکر ہے جو لتاری ہوئی جو سہمی ہوئی ہندوستان دی عام سنگت سی جنتہ سی اس نو سرجیت کیتا انہوں نے ایک پلے وے میتھر دے نال جو ہے کٹھیاں کیتا ٹولیاں بنائیاں تے پھر انہوں نے کچھ ٹارگٹ دیتے گے کہ آپ جی نے ایک ٹارگٹ چیز کرنا ہے ایک مسلوئی جنگ میں کہہ سکتا ہاں وار پریکٹس جڑی سی اس نو تیار کیتا گیا تے پھر جو کو ٹولی جت پراپت کر دی سی اس نو اپریشیٹ کیتا جاندہ سی اس نو سنوانت کیتا جاندہ سی ایک آسان جا پلے وے میتھر دے نال انہوں نے اس قدر تیار کیتا کہ پھر او سنگتہ جڑیاں نے انہوں نے جو ہے اس سمیدی سب تو مضبوط سلطنت جڑی سی اس سلطنت نو ہندوستان تو اکھار کے بار پھیکیا ہے تو ایک جیون جات جڑی سی تو ناظرین نیو زیٹ نائن میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازہ لیکن آپ دیکھتے رہے جمہو کشمی لتاک ہی ماچول آدھا